بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ان مائی چینل آج کی رسپی میں ہم آلو کرلے کا سالن بنائیں گے اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے سبسکرائب کریں کوکنگ ورلڈ کو اور ساتھ میں دیئے گے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ایک نئے رسپی اور ایک نئے ٹپ مل سکیں یہ میں چار عدد پیلڈ آلو لیئے ہیں اور یہ آدھا کلو کریلے ہیں اور ان کو کاٹ کے نمک لگائیں اور دو تین گھنٹے بعد ان کو واش کر کے ان کا نمک نکال دیں اور اچھے سے نچوڑ لیں اس سے کریلوں کے کرواہت نکل جائے گی اور یہ تین عدد کٹے ہوئے ٹماٹر لیئے ہیں اور یہ دو بڑے سائز کے پیاس کٹے ہیں اس کے لئے حل دیڈا لیں گے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے وان ٹیبل سپون نمک میں نے کم ہی رکھا ہے کیونکہ کریلوں کو بھی ہم نے نمک لگا کر دویا تھا اور یہ بھی تھوڑے نمکین ہوں گے اور دڑا مرچ لیے وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ لسن اور ادھرک ڈالیں گے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اور یہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم کریلے فرائے کریں گے ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور ان کا کلر لائٹ گولڈن ہونے تک ہم انہیں فرائے کریں گے اب ہم کریلوں کے لئے مسالہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے ہاف کپ آئیل ایڈ کیا ہے اب ہم پیاس فرائے کریں گے پیاس ہم آدھے ایڈ کریں گے اور آدھے پیاس ہم الگ سے فرائے کریں گے اور لانسٹ پیسالن میں ایڈ کریں گے یہ پیاس ہمارا لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں لسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ٹماتر ایڈ کریں گے گرم مسالے کے علاوہ ہم باقی سارے خوشک مسالے ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو فرائے کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اب باری کٹے ہوئے آلو ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے پانچ سات منٹ کے لئے ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ آلو گال جائیں اور اس کے بعد ہم کریلے ایڈ کریں گے آلو تقریباً گلنے والے ہیں اب ہم کریلے ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی گرم مسالہ ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم کور اپ کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلم پر پکنے دیں گے ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے اسے پکائیں گے تب تک ہم پیاس فرائے کر لیتے ہیں یہ پیاس ہم نے فرائے کر لیے ہیں اور اس کا کلر بھی گولڈن براؤن آ چکا ہے اب ہم پیاس ایڈ کریں گے اب ہم کور اپ کر کے دو تین منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے سالن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نکال لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اور چلتے ہیں آج کی ٹپ کی طرف ہڈیوں دانتوں اور پٹھوں کے مریض اپنی خوراک میں خاص طور پر شلجم شامل کریں تو ان تکلیفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں